پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ روز سے تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے پاکستانی حکومت پر عوام کا بھی پریشر تھا کہ کیوں پاکستان اس معاملے پر نہیں بول رہا جبکہ پوری دنیا کا میڈیا اس پر بات کر رہا ہے تو پاکستان کی حکومت کی جانب سے اس پر بیان کیوں نہیں آ رہا تو آخرکار اس پر شاہ محمود قریشی بولے اور بہت زبردست بولے انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ بار مکمل کر کے رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اس بار کو ادورہ چھوڑتے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں ہم ان کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوں اور خطہ پھر سے امن کھو بیٹھے دیکھیں پاکستان اگر جواب دینا چاہتا تو پاکستان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ طالبان کو ایک بھاری جواب دے پاکستان صرف اس لیے ایسا نہیں کر رہا کیونکہ افغانستان کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں اور پاکستان ایسی صورت میں سرد پر کشیدگی نہیں چاہتا اب سحیل شاہین کو تو آپ سب جانتے ہوں گے یہ پہلے طالبان کے سپوکس پرسن تھے مختلف ممالک کے میڈیا میں یہ بیٹھتے تھے اور طالبان کا دفاع کرتے نظر آتے تھے اور طالبان کی پالیسی بیان کرتے نظر آتے تھے انہوں نے اب اس معاملے پر اپنا بیان دیا ہے آج کل یہ افغانستان کے مستقل مندوب کی حصیت سے اقوام متعیدہ میں تائنات ہیں ان کی اور یہ بھی آپ کو آگے چل کر سناتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے پر کیا کہا ہے ان کے انداز سے آپ نوٹ کریں گے کہ یہ پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ جو سرط پر ہو رہا ہے یہ ایک نچلے لیول کے لوگ کر رہے ہیں یہ اوڈیو آپ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علیہ رسول کریم جی ایسا کبھی کبھار سکرمش ہو رہے ہیں لیکن اس کے نیچر لوکل ہے اور ہمارے درشپ ہمیشہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اور دوسری ممالک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیونکہ ادھر ہمائیری ریفیوڈیز چھالیس سال سے ادھر رہ رہی ہیں ہمیں کھوں اور پاکستانے پاکستانی پھر مطاندگ کشورترین بیجز اور ہسٹوریکل ڈائز تو ہمارے لیڈیشپ کا ہدایت ہے کہ وہ حل ہو جائے وہ حل بھی ہو گئے جب معماجی بھی آپ دیکھنے جو بھی سکرمش ہو گئے ہیں تو وہ حل ہو چکے ہیں میرے خیال میں آپ ہم آزادی کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں وہ مرحلہ ہے تاکہ اقتصادی ایکٹیویٹی ہو افغانستان میں پاکستان میں ریجن میں اور افغانستان ایک بریج ہو ایک حب ہو سنٹرل بیتون سنٹرل ایشا پاکستان ایلہ یہ در ایک میگا پروجیکٹ ہو جائے جو سارے نیبرنگ کنڈریز کے لیے بھی اچھا ہے پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے افغانستان کے لیے بھی اچھا ہے تو ہم اس طرح فوکس کرے میرے خنمے یہ سارے کے لیے بہتر ہے موسیقا موسیقا موسیقا